میری دیلے ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے اس بیل آئیکن کو دبائیے قومی ٹیم کے اوپننگ بلے باز فخر زمان نے ڈبل سینچری کی مبارک بات دینے پر پاکستان کے اگلے وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ دا کیا ملک بھر میں پچیس جولائی کو ہونے والے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی زیرے قیادت قومی اسمبلی کی دو سو انہتر میں سے ایک سو انیس نشستیں حاصل کر کے اس وقت حکومت بنانے کے لیے اپنی پوزیشن انتہائی مضبوط کر لی ہے جبکہ سابق کپتان ملک کے انیس میں ممکنہ وزیر اعظم بھی ہوں گے عمران خان کی اس جیت پر قومی کرکٹر فخر زمان بھی بہت خوش ہیں جنہوں نے گزشتہ روز سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں لکھا کہ کئی مہینوں بعد ٹویٹر کھولا اور وزیر اعظم پاکستان دی گریٹ عمران خان کا ڈبل سینچری بنانے پر مبارک بات کا پیغام دیکھا وزیر اعظم صاحب بہت شکریہ اور آپ کو بھی اس عہدے کی مبارک بات مجھے فخر ہے کہ پاکستان ترقی کی طرف جانے لگا ہے اور اس بات پر بھی فخر ہے کہ عمران خان میرے پیارے پاکستان کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں یاد رہے کہ فخر زمان نے زمبابے کے خلاف ونڈے سیریز کے دوران لیجنٹری ویسٹر انڈین بلے بات سرویلین ریچرڈ کا کم ترین ننگز میں ایک ہزار ونڈے رنز مکمل کرنے کا اٹھتیس ہمارکار توڑا تھا جبکہ وہ پاکستان کے لیے ونڈے کرکٹ میں دبل سینچری سکور کرنے والے پہلے بلے بات بھی بن گئے تھے کہ قومی سمبلی میں تحریک انصاف ایک سو انیس نشستیں جیت کر ایوان زرین کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے مسلم لیگ نون باسر نشستوں کے ساتھ دوسری جبکہ پپل پارٹی تنتالیس کے ساتھ تیسری بڑی جماعت بن کر ابری ہے متحدہ مجلس عمل کی قومی سمبلی میں دبارہ مسلم لیگ کاف پانچ ایمٹی ایم پاکستان چھے دوسری جانت دبارہ ازارت ان ایک بار قومی سمبلی کے رکن ملتخب ہوئے ہیں میری دیلی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے اس بیل آئیکن کو دبائیے